ڈراما سیریل بے رنگ شہدیار کی موت کے بعد اب اس کہانی میں کیا بچہ ہے یا پھر کیا ہوگا اس کے علاوہ کیا آپ لوگوں کو بھی میری طرح اس وقت آئیمہ اور دلدانہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہانی کا تو تقریباً اینڈ ہو چکا ہے اب صرف دو چیزیں باقی بچی ہیں کہ اعمل کے ساتھ کیا ہوگا کیا اعمل کہیں اور شادی کرے گی یا پھر واپس اسی گھر میں آئے گی اور اس کے علاوہ آئیمہ اور دلدانہ کا اصل جیرہ فاخرہ کے سامنے آئے گا اب آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ جو فاخرہ ہے وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئے گی اور دوسری طرف آئیمہ اور دلدانہ اس گھر پر اپنا راہ چلانا شروع کر دیں گی اور آپ لوگ دیکھو گے کہ وہ اینی کا جینا حرام کر دیں گی اس کے علاوہ جو آئیمہ ہے میرے خیال میں اب وہ فاخرہ سے یہ کہے گی کہ شہریار کے اسے کا جو بزنس ہے اس کی جو بھی پروپرٹی ہے جو کچھ بھی ہے اس کو اب میں ہینڈل کروں گی اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کے علاوہ مجھے اس سین کا بے سبلی سے انتظار ہے جب فاخرہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ شہریار کی موت آئیمہ کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ سب کچھ اب بہت جلد ہونے والا ہے اس کے علاوہ اگر اینی اور افان کی بات کریں تو شہریار کی موت نے ان کے درمیان بھی سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اینی نے افان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اب وہ افان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اینڈ ہونے سے پہلے اردود دانا اور آئیمہ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گی جس کی وجہ سے اینی اور افان کے درمیان بھی دوری پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دونوں ماں بیٹی اس وقت فاخرہ کو اکیلا کرنا چاہتی ہیں اس کے دو بیٹے مر گئے بیٹی کی شادی ہو گئی اب صرف افان اور اینی بچے ہیں اب وہ ان کو بھی اس گھر سے نکلوائیں گی فاخرہ کو پمپ کر کے اور بعد میں خود اس گھر پر راج کریں گی اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ فاخرہ بدل جائے گی وہ ایمل اور اینی کی طرف سے بھی اپنا دل صاف کر رہے گی اور جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ شہریار ایمل کو ہی پسند کرتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے تو شہریار کی محبت میں فاخرہ ایمل کو گھر واپس لے آئے گی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمل کے اپوزٹ کوئی اور کریکٹر ایڈ کیا جائے اور ایمل کی اسے شادی کر دی جائے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ